اسلام علیکم guys welcome back to my channel تو آج ہے سنڈے اور ابھی صبح کا وقت تھا میں کافی دیر سے بچوں کے ڈریس میں آئرنڈ کر رہی تھی تو میں صبح ہی صبح کر لیتی کیونکہ دن بھر کافی زیادہ کام ہوتے ہیں تو صبح اس کو میں جو ہے ڈن کر کے ہٹا دیتی ہوں تو چوبیس فروری کے دن جس دن میرے بہن کا انتقال ہوا تھا تو اس دن جب اس کی موت ہوئی تو اس وقت میں وہاں پر اس کی سامنے ہی موجود تھی تو اس دن امان اسکول نہیں گئے ہوئے تھے شاید ان کی چھٹی تھی اور امانت اسکول گئے ہوئی تھی تو امانت کو اسکول سے لانا تھا لیکن میں نے انہوں کو بولا کہ آپ لا دیجئے کیونکہ میرا مند تھوڑا سا الجھا ہوا لگ رہا تھا اور پھر جب وہ اسکول لینے گئے تو وہ کبھی کبھار جاتے ہیں تو پھر ان کو لگا کہ ترن چھٹی ہوگی اور ترن وہ مل جائے گی تو وہ ان کو مل نہیں رہی تھی تھوڑا سا وہ مجھے فون کر کے چلانے لگی اور میرا موٹ کافی زیادہ خراب ہو گیا تو پتہ نہیں کیوں ایک اندر سی بے چینی سی تھی تو خیر جب میں پاپا کے گھر گئی بارہ بجے اپنا کام ہم ختم کر کے تو میرے دیکھا میرے سارے بھائے بھائیں لون میں بیٹھے ہوئے تھے تو میں روز کے کارڈنگ سیدھا اپنے بہن کے روم میں گئی تو میرے پیچھے پیچھے میرا بھائی بھی آ گیا جو ڈاکٹر ہے یعنی جو اس کی دیکھ رہا تھا تو اس نے کہا کہ یہ رات کو جو ہے ٹھیک سے نہیں سوئی ہے تو یہ سو رہی ہے تو یہی پر بیٹھو لیکن جو ہے دیکھنا وہ جگے نہ تو میں نے دیکھا کہ اس نے اس کے کان میں جو ہے ایئر فون بھی لگایا تھا اور وہ اس کو سورے سنا رہا تھا تو اس کے پہلے وہ کبھی اس طرح نہیں کرتا تھا لیکن اس بیچ اس نے کہیں اس کو دکھایا ہوا تھا کسی مولانا کو تو انہوں نے کہا تھا کہ اس کو سورے وغیرہ سنانا تو وہ جب آیا تو اس نے اس کے ایئر فون نکالا اس کے کان سے اور مجھے بولا کہ جو ہے یہی پر تم بیٹھو اور پتہ نہیں پھر ہم دونوں کافی دیر تک بات کرنے لگے یعنی میں اور میرے بھائی کافی دیر تک ہم لوگ بات کرنے لگے تو اس کے پہلے وہ کبھی نہیں ٹرسٹ کرتا تھا کہ ہاں کوئی بھی دعا وغیرہ اس میں تو پھر جب وہ تھک ہار گیا سارا علاج ولاج کرا لیا تو پتہ نہیں کیسے اس کو ٹرسٹ آیا تو وہی وہ اس نے کسی کو دکھایا ہویا تھا تو اسی بارے میں وہ مجھے بتا رہا تھا اور کافی سارے باتیں ہو رہی تھی میری بہن سو رہی تھی تو پھر وہ چلا گیا اور پھر میں جو ہے اپنی چھوٹی والی بہن کے پاس بیٹھی ہوئی تھی جو سب سے چھوٹی ہے تو وہ مجھ سے نماز کا طریقہ لکھو آ رہی تھی تو میں نے اس کو بولا کہ تم یوٹیوب پہ دیکھ لو تو اس نے کہا نہیں اپنی آپ مجھے اے ٹو زٹ سمجھا دو تو ویسے اس کو پڑھنا آتا ہے لیکن وہ پراپر طریقے سے سیکھنا چاہ رہی تھی تو میں وہیں پر اس کو بیٹھ کے لکھ رہی تھی اس کے ڈائری میں تو تقریباً ساڑھے تین بج گئے تھے دو بہر کے اور ممی بھی میری پاس میں بیٹھی تھی تو میرا چھوٹا بھائی بھی بیٹھا تھا جو بہار سے آ ہوا تھا کیونکہ کھالا کے لڑکے کی شادی تھی تو وہ آیا تھا اس کی شادی میں تو اچانک سے میری نظر میری بہن کے اوپر پڑی یعنی اس کے چہرے پر پڑی تو پہلے میری نظر اس کے پیشانی پر پڑی تو مجھے تھوڑا سا اس کا چہرہ بدلا ہوا سا لگا تو میں نے اپنی چھوٹی والی بہن سے بولا کہ دیکھو نا اس کا چہرہ کس طریقے سے ہو رہا ہے تو بس جیسے ہی ہم لوگ اس کے پاس پہنچے یعنی چار قدم کی دوری پر میں اسی روم میں ہی صوفے پر بیٹھی تھی اور وہ تخت کے اوپر لیٹے ہوئی تھی تو بس اتنے ہی دیر میں وہ جو ہے ہم لوگ کے آنکھوں کے سامنے ہی بس اس کا انتقال ہو گیا تو اس بیچ وہ جب سو رہی تھی تو بیچ میں وہ اٹھی اور اس نے آنکھیں اپنے کھولی تو اس کی ریڈ ریڈ آنکھیں تھی اور میں نے دیکھا تو میں نے اپنی بہن سے چھوٹے بہن سے بولا کہ اس کی آنکھیں اتنی ریڈ کیوں ہیں تو اس نے بولا کہ جو ہے رات کو سو ہی نہیں تھی تو سو رہی ہے شاید اس وجہ سے ریڈ ہے اس کی آنکھیں تو خیر اس دن میں نے اس سے کوئی بھی بات نہیں کی تھی کیونکہ میں کافی دیر میں پہنچی اور اکثر ہر دن تو میں اس سے بات کرتی تھی تو ہمیشہ مجھ سے پوچھتی تھی کہ اپی میں ٹھیک ہو جاؤں گی نا تو میں اس کو بولتی تھی کہ ہاں تم ٹھیک ہو جاؤگی تو مجھے یقین نہیں ہوتا ہے کہ وہ اس دنیا سے چلی گئی اور میرے سامنے گئی یعنی میں نے پہلے بار کسی کو اس طریقے سے اپنے سامنے جاتے ہوئے دیکھا تو جب اس کا انتقال ہو گیا تھا تو مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ ہاں وہ ختم ہو گئی ہے تو میں سوچ رہی تھی کہ میں پاپا کو کال لگاؤں اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہاں بات غلط ہو جائے تو خیر سارے لوگ موجود تھے میرے سارے بھائی بین ماں پر تھے اور پاپا نہیں تھے اور بیچ والا بھائی نہیں تھا تو خیر پھر وہ لوگ آدھے گھنٹے میں آگئے تو پھر اس کے بعد میں میری پوری فیملی بھی آگئی تو خیر آج میں یہاں پر آئے ہوئی تھی اور نسرین آئے ہوئی تھی کیونکہ شاپنگ کرنے اور پھر امان امانت کے زید کی وجہ سے پھر ٹائم کے بعد میں باہر آئی تھی اور یہ ساری چیزیں جس کو میں دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتی تھی لیکن آج مجھے کچھ بھی نہیں اچھا لگ رہا تھا اور اس دن سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے اور سب کو چلے جانا ہے ایک دن اور سب فالتوں میں پریشان رہتے ہیں لوگ بتانی کیوں سب لوگ جو ہے کام میں بیزی ہوتے ہیں سب کو جانا ہے یہاں سے تو اگنور کیجئے گا لیکن کچھ ٹائم تک ابھی میرے دل و دماغ پر وہ چڑھی ہے تو اس وجہ سے بہت زیادہ میں اس کے بارے میں ڈسکس کر رہی ہوں شاید آپ میں سے کچھ لوگ بور بھی ہو جائیں لیکن میرا نیچر ایسا ہے کہ اگر مجھے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو کافے ٹائم تک میں اس کو بھول نہیں پاتی ہوں تو اگر کوئی بھی اپنے کسی خاص کو ایسے اپنے سامنے آنکھوں کے سامنے جاتے ہوئے دیکھے گا تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی نہیں بھول پائے گا تو بس مجھے اسی بات کی تکلیف ہے کہ میں نے اس دن اس سے کچھ بھی بات نہیں کیا کیونکہ بس وہ سو رہی تھی اور بس مجھے ہی لگا کہ میں اس کو ڈسٹرب نہ کروں اور میں خود بھی ڈسٹرب ہو گئی تھی انہوں کی وجہ سے تو بس مجھے کافی زیادہ تکلیف ہو رہی ہے کیونکہ وہ وقت میں بھولی نہیں پا رہی ہوں اور وہ تو اس کے پہلے ان کا آپریشن ہوا تھا تقریباً ستائیس جنوری کو تو پہلے تو ڈاکٹر نے ان کے لنگز میں پرابلم بتائی تھی پھر وہاں کا جب علاج چلا تو دو مہنے کے بعد وہ جو ہے ریپورٹ نورمل آئی تو پھر برین میں پرابلم ہو گئی تو پھر ان کا آپریشن نہیں کرائی جا رہا تھا اس وجہ سے کہ شاید کی وہ دوہ سے ٹھیک ہو جائے لیکن پھر لازٹ مومنٹ پہ ان کا آپریشن کرایا گیا تو آپریشن کی بعد وہ جو ہے تقریباً ٹھیک ہو رہی تھی اور کافی زیادہ ان کو سنس بھی آ گیا تھا کافی زیادہ سمجھنے بھی لگی تھی اور ان کی ایج چھبیس سال کی تھی اور اس کے پہلے جب وہ دوہزار بیس میں جب بیمار بھی اگست میں اس کے پہلے ایک نورمل سی لڑکی تھی جیسے ہم جیسے آپ ایسے ہی تھی وہ اور بہت زیادہ ٹیلنٹیڈ تھیں ایم ٹیک کیا باتا انہوں نے اور کافی ٹائم تک انہوں نے پڑھایا بھی تھا جو ہے بی ٹیک کے بچوں کو تو ایک ایسی لڑکی کے ساتھ ایسا کچھ ہو جاتا تو یقین نہیں ہوتا ہے اور میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری بہن بیمار ہے اور وہ ختم ہو جائے گی بس مجھے یہی لگتا تھا کہ وہ ٹھیک ہو جائے گی تو میں نے سوچا تھا کہ میں اس کی بہت زیادہ دیکھ رہے کروں گی تاکہ یہ ٹھیک ہو جائے تو میں نے ایٹ کی شاپنگ کافی پہلے ہی کر لی تھی جب اس کا آپریشن ہوا تو اس کی بعد وہ تھوڑی دن بعد ٹھیک ہو رہی تھی تو میں نے سوچا کہ میں فٹا فٹ سے جلدی جلدی شاپنگ کر لیتی ہوں اور اس کی بعد میں اس کو اچھے سے دیکھوں گی پھر وہ چلنے لگے گی تو پھر رمضان میں میں آرام سے تلاوت کروں گی عبادت کروں گی گھر میں ہی رہوں گی اور پھر میں اس کو تھوڑا سا بیچ بیچ میں آوں گی دیکھنے تو جب میں نے لاسٹ ولوگ ڈالا تھا اٹھارہ فروری کو تو اس دن بھی میں نے کافی ساری شاپنگ کی ہوئی تھی لیکن مجھے بلکل بھی اندازہ نہیں تھا اور کچھ شاپنگ میری بچی ہوئی تھی جیسے چھوٹی مٹی شاپنگ میری بچی ہوئی تھی لیکن جو ایک خاص کا شاپنگ میں نے کر لیا تھا صرف اس لیے کیونکہ مجھے اپنی بہن کو دیکھنا تھا اچھے سے کیونکہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اب ایک دم ٹھیک ہو جائے گی اور بس دس پندرہ دین میں یا ایک مہنے کے اندر وہ چلنے لگ جائے گی تو اس کو کبھی کچھ بھی نہیں ہوا تھا یعنی کرونا سے پہلے اس کو کبھی کچھ نہیں ہوا کبھی کوئی سمٹم نظر نہیں آئے بس اس کے بال بہت خوبصورت تھے خود بھی بہت خوبصورت تھی ماشاءاللہ اور ساری بہنوں میں سب سے زیادہ ٹیلنٹیٹ تھیں وہ اور جو ہے مجھے نہیں یقین ہوتا ہے کہ وہ اتنی جلدی ہم لوگوں سے جدا ہو جائیں گی بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ شاید کہ انہیں نظر لگ گئی اور مجھے بھی لگتا ہے کہ ہاں ان کو نظر لگ گئی کسی کی اور لیکن اس طریقے سے ہو جائے گا بلکل یقین نہیں ہوتا ہے تو نظرین کو شادے میں جانا تھا حالانکہ حاملوں کو بھی جانا تھا لیکن میں تو جلدی کہیں جاتی نہیں ہوں تو نظرین کو شاپنگ کرنا تھا اور پھر میں پاپا کی گھر گئی تھی کیونکہ سنڈے تھا تو میں نے سوچا کہ تھوڑا سا میں ہو لیتی ہوں تو یہاں پر جب نظرین جا رہی تھی تو بچوں نے زید کیا کہ ممہ آپ بھی چلو تو میرا من بلکل بھی نہیں کر رہا تھا لیکن پھر بھی امان امانت کی بہت زیادہ زبرجستی کرنے پر میں گئی تو یہاں پر امانت جو ہے کپڑے دیکھ رہی تھی تو ان کو یہ فراغ کافی زیادہ پسند آگئی تھی حالانکہ میں نے سب شاپنگ مدیرہ کر لیا تھا تو سب کچھ رکھا ہوا ہے کبھی موقع ملا تو میں آپ سے شیئر کروں گی تو امانت اس کو ٹرائے کرنے گئی تھی تو یہاں پر جو کھڑے ہوئے تھے وہ مجھے والی فراغ دکھا رہے تھے تو سب لانگ تھی لانگ پیٹن تھا سب اچھا لگ رہا تھا لیکن آستین کی پرابلم تھی کیونکہ میں سیولیس وغیرہ امانت کو نہیں پہناتی ہوں تو مجھے بلکل پسند بھی نہیں ہے تو آج میرا ٹائم بلکل بھی نہیں کٹ رہا تھا میں کافی زیادہ یہاں پر بور ہو رہی تھی تو یہ امانت پہن کے کھڑی ہوئی تھی اور بہت ہی پیاری لگ رہی تھی ماشاءاللہ یہ تو میرے ان کو بولا کہ لے لو لیکن پھر اس میں آستین کی پرابلم تھی تو خیر یہی سب ہوا اور اس کے بعد میں پھر ہم لوگ ابھی واپس ہو جائیں گے تو آج میں یہاں پر بیٹھی ہوئی تھی اور میں صرف یہی سوچ رہی تھی کہ اگر آپ اندر سے دکھی ہو تو دنیا کی خوبصورت سے خوبصورت چیز بھی آپ کو اپنی طرف اٹریکٹ نہیں کر پاتی ہے لیکن اگر آپ خوش ہو تو کوئی بھی چیز آپ کو اچھے لگتی ہے تو بس میں یہی سوچ رہی تھی اور میں یہی دیکھ رہی تھی کہ دنیا اپنے کاموں میں کتنا زیادہ بیزی ہے نا اور لوگ جس کو جانا ہوتا ہے وہ چلے جاتے ہیں لیکن پھر جو لوگ رہتے ہیں وہ اپنا اپنے کام میں بیزی ہو جاتے ہیں تو خیر پاپا کی گھر ہم لوگ واپس آگئے جس وقت ہم لوگ گئے تو فواز اور فائزہ سونے جا رہے تھے تو یہی وہ روم ہے جس میں میری بہن رہتی تھی اور یہ نسیمہ کا روم ہے لیکن میری بہن بیمار تھی تو اسی میں رہتی تھی نسیمہ زیادہ تر اس کے پاس رہتی تھی تو میں اس روم میں کافی ٹائم کے بعد آئی ہوں کیونکہ جب بھی میں آتی ہوں اس کمرے میں تو مجھے اس کی بہت یاد آتی ہے ایسا لگتا ہے بس سائیڈ میں لیٹے ہوئی ہے تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں جو ہے یہاں پر فائزہ کے ساتھ کھیلتی رہتی تھی اور ویڈیو بناتی رہتی تھی تو یہ ایس صاحب ابھی سو کے اڑھ گئے ہیں اور جو ہے ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ہے تو میں ان سے ان کی چوکلیٹ مانگ رہی تھی تو مجھے یہ دے رہتے تو ممی بھی بیٹھی ہوئی تھی یہاں پر اور ابھی نصیمہ اور آہل نہیں ہیں کیونکہ وہ لوگ شادی میں گئے ہوئے ہیں تو یہاں پر فائزہ امان کے ساتھ کھیل رہی تھی تو میں اندر ہی تھی اور امان یہ کلپ بنا رہے تھے وہ میرا موبائل لے کر آگئے اور یہاں پر فواز ڈوگی کے ساتھ کھیل رہے تھے شاید میڈ یہاں پر جھاڑو چھوڑ کے چلی گئی تو یہاں پر وہ صفائی کر رہے تھے تو یہاں پر ایک ریٹ کلر کا ڈوڈ بنا ہوا تھا زمین میں اس کو ہی وہ صاف کر رہے تھے پھر اس کے بعد میں ہم لوگ جو ہے تین چار گھنٹے کے بعد چلے آئے کیونکہ مجھے کچھ بھی نہیں اچھا لگتا ہے جب میں وہاں جاتی ہوں تو مجھے بالکل بھی نہیں اچھا لگتا ہے کہ پہلے فٹا فٹ میں کھانا بنا لیتی ہوں کیونکہ یہ جو سبزی میں نے بنائی ہے اس کو جو ہے کافی دیر تک مجھے کٹ کرنا پڑا اور یہ آئی تینگ اس کو چورائی کی سبزی بولتے ہیں اور یہ پالک والی دال میں نے بنائی تھی تو مجھے یہ سبزی بہت زیادہ پسند ہے تو کافی زیادہ اس میں وقت لگ گیا اس کو کٹ کرنے میں تو فروٹس ہمارا رہ گیا تو ابھی امان کو کھانا بلکل بھی نہیں پسند آئے گا کیونکہ امان سبزیوں سے اور فل سے بہت دور بھاگتے ہیں تو کل ان کا اگزام ہے لیکن ابھی تھوڑا سا وہ پڑھائی کی اور اس کے بعد میں میں نے جا کے ان کے روم میں دیکھا تو پھر سے یہ ڈروائنگ کر رہے تھے یعنی دن بھر میں اس طریقے سے وہ کئی ڈروائنگ بناتے ہیں تو خیر ابھی مجھے روٹی بھی بنانا تھا تو بس میں ان کو دیکھ کر آئی اور اس کے بعد میں پھر میں اپنا روٹی بنانے لگی پھر کافی زیادہ میں تھک گئی تھی اور جو ہے پھر میں ہی پر لیٹے ہوئی تھی سوفے پہ اور پھر میں نے دیکھا کہ یہ جناب کھانا نکال لے اپنا کچن میں گئے تو گئیز یہ تھے میرے آج کی ویڈیو آئی ہوگی کہ آپ کو پسند آئی ہوگی تو ملوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیال لگیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں